ہائی ہلو فرنڈز میں ہوں سندیب شرمہ آپ کا ہوسٹ اور اپنے چینل فنڈامیٹل نیچر باوس میں آپ کا اگر فیڑ سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ پلانٹ ہے یہ دیکھئے یوکا پلانٹ اس پلانٹ کی پروپکیشن کے بارے میں بتاؤں گا ہم کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت اچھا ایک پیڑ کی طرح یہ فیلا ہوا ہے دو طریقے ہیں اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو کٹ لیں تین چار اس طریقے سے اس کو یہاں سے کٹ کے اور اس کا اپسیر جو ہے وہ ہم لوگ موم سے ہم اس کو فیل کر دیں اور اس کو ہم مٹی میں لگا دیں دوسرا جو ہے جو میں پسند کرتا ہوں سیڈ آف ہم تین چار حصوں میں اس کو کٹیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بڑھ جو نکلے ہوئے یہاں یہ ہم ان کو کٹ کریں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اور ایک پلین کٹ کے لیے دیکھیں میں نے ایک بہت تیز تھا جو ہے وہ بلیڈ لے لی ہے میں اس کو ایک اچھا سا کٹ کلین کٹ لگانے کوشش کرتا ہوں پہلے میں ٹیگ اتارتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 یہ دیکھئے دوستو یہ میں نے اس کے پتے جو ایکسٹر تھے وہ سائٹ کے وہ ہٹا دی ہیں اور اس طریقے سے یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا ہے اور میں نے مٹی تیار کی ہوئی ہے میں اس گملے میں لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو میں نے اس کو کٹ کر کے لگا دیا ہے مٹی میں نے پہلے ہی تیار کی ہوئی ہے یہ ویڈیو شوٹا سا بنانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو زیادہ چیزیں پتہ لگ جائیں اور یہ سب جانتے ہی ہیں اس میں ایمپورٹن چیز ہی ہے کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی یہ بڑھ آپ لیں گے جو بھی ہم نے یہ ٹہنی لینی ہے کٹنے کے لیے وہ تھوڑی سی سٹالیڈ ہو اچھی ہو اس میں جان ہو تاکہ کیا ہوتا کہ جب ہم کٹ لگاتے ہیں دوسری جگہ اس کو لگاتے ہیں تو ایک طرح سے ٹرومہ میں پودھا کچھ ٹائم کے لیے چلا جاتا ہے تو اس سے سروائیو ریوائیو کر جائے اور پودھے کا سروائیو ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے آپ کا ایک اور یوکا پلانٹ تیار ہو جائے گا دوسری چیز آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کٹ جو ہو وہ بہت کلین ہو بہت ساف طریقے سے کٹا ہو شارپ آپ نے کوئی چیز لینی ہے مطلب کئی بار ہوتا ہم کٹتے ہیں تو ٹیڑا میڈا کٹا ہوتا ہے ویسا نہ ہو تو تھوڑا سا ایک یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے تھرڑ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ دریکٹ دھوپ میں اس پودھے کو نہیں رکھنا ہے کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد دریکٹ دھوپ کو اس کو چاہیے ہی نہیں اس کو بس لائٹ چاہیے اچھی لائٹ ہو دریکٹ دھوپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ایسی جگہ رکھوں گا جہاں پر بہت زیادہ اس کو ہیٹ گرمی نہ ہو زیادہ دھوپ اس پر ابھی نہ پڑے اور ویسے اگر بہت صبح کی یہ گھنٹے کی دھوپ ہو یہ شام کو جاتی ہوئی دھوپ ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اب بھی کیونکہ یہ نیا بہت ہے اس کو میں نہیں رکھوں گا اس کے سروائیول کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہ چیز کا دھیان آپ نے بھی رکھنا ہے تو پودھا کافی اچھا نظر آ رہا ہے اور تیسری بات ایک ایمپورٹن چیز دو مہینے اس کو لگیں گے اس کی جڑے آنے میں ٹھیک تو تھوڑا سا پیشنس آپ کو رکھنا بڑے گا دو مہینے کا ٹائم آپ کو اس کے بڑز جو ہے وہ نیچے روٹس جو ہے اس کو آنے میں لگیں گے تب تک تھوڑی سی ٹیک کر اس کی اچھے طریقے سے کریے ٹھیک ہے دوستو تو ہوب کرتا ہوں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو اس کی پروپگیشن کرنا چاہتا تھا تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی اس کو جو ہے شیئر کر لوں ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اور ایک امپورٹن چیز دوستو جو وہ کٹ لگا ہے وہاں پر آپ نے کچھ لگانا ہے جو میں آپ کو کئی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دالچینی پاوڈر آپ لگائیے کوئی کمیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کٹ لگتا ہے کہیں پہ تو جس طریقے سے ہمیں کٹ لگتا ہے تو ہم وہاں کچھ جسے کہتے ہیں دبائی لگاتے ہیں تو سیم دالچینی پاوڈر جو ہے وہ ایک دبائی ہے انٹی باوٹک ہے آپ لگا دیں گے اس کو تو بہت بڑیا رہے گا کسی طرح کا کوئی انفیکشن فنگل انفیکشن جو ہے بہتے کو نہیں ہوگا تھوڑی چھوڑی چیزیں چھوڑی چھوڑی چیزیں انکہ ہم دھیان رکھیں تو ہمارے پودھوں کا survival rate increase ہو سکتا ہے دوستو میں نے پروپگیٹ کر دیا یہ دو مہنے کے بعد ہو سکے گا تو definitely آپ کو اس کی پروگرس بھی دکھاؤں گا meanwhile تو میری ویڈیو ڈلتی رہتی ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے تو اس طرق کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے اور آپ انجوائے کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیر با بائی تینکیو